چیتو اسلام علیکم ہم ترابزون میں موجود ہیں اس وقت اور ترابزون میں یہ آیہ سوفیہ مسجد ہے اس مسجد محمد فاتح بھی کہتے ہیں تقریباً پندرہ سو پینسٹھ عیسوی میں اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا اور چودہ سو کچھ ہجری میں عثمانی سلطنت کے سامنے بیزنٹائن ریاست نے سرنڈر کیا تھا ترابزون میں ترابزون بیزنٹائن ریاست کا بیسیکلی آخری شہر تھا سو یہ اس کا ایک اس میں چرچ تھا جس کو بعد میں مسجد میں کنورٹ کیا گیا پندرہ سو پینسٹھ عیسوی میں لیکن اس کے بعد انیس سو پینسٹھ میں اس کو میوزم میں تبدیل کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کمال آتھاتورک جو تھا وہ یہ کام کیا کرتا تھا کہ اس نے جو چرچز جن کو مساجنہیں بدلا گیا تھا اس نے ان کو میوزم میں بدل دیا تھا اچھا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں طیب اردگان کی حکومت نے اس کو پھر مسجد میں بدل دیا تو اب یہ ایک پروپر مسجد ہے اور اس کو آیا سوفیہ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پرانی ایک خوبصورت عمارت ہے اور اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اسے فتح کیا یہ ایک اس کا ایک یہاں پر یہ مینار ہے اور یہ اس کے ایک گارڈن ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ایک پرانی توپ پڑی ہے ہو سکتا ہے بیزنٹینیوں کی وہ بیزنٹینیوں کی ماشاءاللہ خوب رگڑائی کی تھی مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے اور یہ ایک اس جگہ سے ایک ویو ہے درابزون سٹی اور یہ اس کی ساحل ہے خوبصورت ساحل پرسکون ایک دلی خوشی سے محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے اللہ کی مدد سے عیسائیوں کو دھول چٹائی اور بیزنٹینیوں نے اپنے آپ کو سرندر کیا وہ کیا وقت ہوگا کیا وہ کیا وہ فیلنگز ہوں گی مسلمانوں کی یہ جی ترابزون کا شہر آپ کے سامنے ابھی آئے گا یہ ترابزون کا شہر ہے اکب میں آپ کو ترابزون کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں اور یہ بیلڈنگ ہے یہ آیہ سوفیہ ہے یہ آیہ سوفیہ کا پارک اس کی مسجد اور یہ اس کے جو موجود ہیں بینچز اور چھوٹا سا بیٹھنے کی جگہ ہے تو ماشاءاللہ بہت خوب تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھی دیکھا جا سکے تو آئیے مسجد کی عمارت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ درخت بھی اپنی عمر سے گپرانا ہی لگ رہا ہے یہ جی آیہ سوفیہ کی مسجد کے جو عمارت ہے جس کو چرچ کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تھا آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کتنی پرانی اور کیا ہی اب یہ کیا لکھا ہوا ہے نو آئیڈیا پتھر اپنی عمارت بتا رہے ہیں اپنے اپنی عمر بتا رہے ہیں یہ اس کا جو درمیان میں گمبت تھا یہ جی ایک ٹور ہے اور بہت ہی اس میں سب سے بڑی فیلنگ جو مجھے آ رہی ہیں وہ یہ کہ کیسے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہوگا چاہیے کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ تصاویر کی ابھی بھی اثار باقی ہیں یہ دیکھیں یہ تصاویر کوئی شاید مٹانے کی کچھ کی گئی کچھ مٹ گئی اور کچھ رہ گئی اللہ عالم بس سواب اس کی کیا سیٹریشن ہے بہرحال ہم کوئی یہاں فتح دینے نہیں آئیں اور بہرحال یہاں نماز ہوتی ہے یہ فیمیل کا ایریا ہے نماز کا اور یہ امام صاحب کا اور یہ بھی مسجد کا پرانہ ہی حصہ لگ رہا ہے اس جگہ موزن آزان دیتا ہے یہ ترکی میں نارمل ہے کہ موزن کا ایک اپنا ایک چبوترہ ہوتا ہے وہیں پر وہ آزان دیتا ہے وہیں سے تکبیر کہتا ہے یہ جمعہ کے لئے ہے اور یہ ممبر ہے اور یہ ایک خوبصورت ترین برحال مجھے جو احساس ہے میرا میں آپ کے اپنے جذبات نہیں بتا سکتا اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو فتح اطاف فرمائے قرفت المعظف پرسنل روم یہ برحال وہ پرانی جو کچھ اس پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی جو تصاویر تھیں وہ ان کے کچھ نکوش جو ہیں وہ باقی ہیں یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے متعلق جو کچھ وہ بنایا کرتے تھے مہرحال اس کی کیا اس وقت حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم میں کوئی پھر وہی بات کیا ہم یہاں فتوہ دینے نہیں آئے ہیں یہاں علماء موجود ہیں وہ بہتر کومنٹ کر سکتے ہیں یہ شاید کوئی پرانا ہی فرش ہے جس کو انہوں نے اس طرح ابشیشے کے ذریعے کور کر دیا ہوا ہے تو یہ یہاں پر ڈونیشن باکس بھی ہے صندوق کتبر یہاں پھر تصاویر کچھ موجود ہیں اور یہ دروازے پہ بھی تصاویر موجود ہیں یہ کن کی ہیں نئی معلوم عیسائیوں کی یہ بن رہی ہیں دیکھیں آپ افتے ہاتھوں میں صلیب ہے یہ بھی اچھا اس میں کیا کیا گیا ہے کہ آنکھوں کو مٹایا گیا ہے کچھ کی تصویریں ویسے باقی ہیں بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے سو الحمدللہ المسجد للنساء عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کی جگہ تو یہ جناب ہے آیہ سوفیہ موسیقی موسیقی